ناظرین السلام علیکم غلط فہمیہ ہندوستان کے میڈیا نے سپن کر کے پیدا کی برکس کی سٹیٹمنٹ کے بعد ان کو ختم کرنے کا ایک بہت موقع وہ بہت حد تک ختم ہوئی وہ سپن جسے بھارتی میڈیا نے پیدا کیا اور جسے پاکستان کے میڈیا کے بہت بڑے حصے نے منو انقبول کر لیا تھا وہ آج وہ تاثر جو ہے وہ ختم ہوا دوسری طرف پاکستان کی داخلی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ این اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور میں کرتبا چوک میں این اے ایک سو بیس کے حوالے سے اپنا جلسہ کر رہی ہے اور شاید اس پروگرام کے فوراں بعد آپ کو عمران خان صاحب کی تقریر بھی فوری طور پر سننے کو ملے گی لیکن آج کی بغیر بلا شبہ جو سب سے اہم ڈیویلپنٹس ہیں جو سب سے دلچسپ ڈیویلپنٹس ہیں وہ تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ ریفرنسز جو سپریم کورٹ کے اٹھائیس جولائی کے فیصلے کے بعد جن ریفرنسز کا انتظار تھا آج نیب نے اسلام آباد کی ایکاؤنٹی بیلٹی کوٹ کے سامنے وہ چار ریفرنسز فائل کر دیئے تین کا تعلق سابقہ وزیر آزم نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان سے ہے کرپشن کا کہ یہ کیسز ہیں اور ایک ریفرنس جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ فائننس منسٹر عصاق دار صاحب کے حوالے سے ہے جہاں ان کے اوپر یہ الزام ہے وہ اب ایکیوزڈ ہیں کہ اپنی آمدن سے زیادہ ان کے پاس اساسیں ہیں یہ چار ریفرنسز آج فائل ہوئے ہیں یہ پاکستان کی سیاسی اور قانونی تاریخ کا اس لحاظ سے ایک اور بہت اہم دن ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اب سے ایک گھنٹہ پہلے یہ بات اکلیر ہوئی ہے کہ سپرین کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جناب ساکیب نصار صاحب نے سپرین کورٹ کا ایک تین میمبر ریویو بینچ قائم کیا ہے جسے جسٹس اجاز افصل صاحب جو ہے اسے لیڈ کر رہے ہیں جس میں جسٹس اجاز احسن صاحب ہیں جس میں جسٹس سعید عظمت صاحب ہیں اور یہ وہ ریویو بینچ ہے جو سپرین کورٹ کا اٹھائیس جولائی کے فیصلے میں جو بہت سی پیٹیشنز آئی ہیں شریف آندان کی طرف سے ان میں سے ایک پیٹیشن کو دیکھے گا یہاں پر جو بات کسی حد تک تاجب کی ہے ایک کنفیوشن ہے اس میں بہت ابحام ہے بیکنس اکثر جو لیگل ایکسپرٹ تھے بلکہ یوں کہیے سارے ہی لیگل ایکسپرٹ تھے ان کی اپینین یہ تھی کہ جو بھی ریویو کی پیٹیشنز آئی ہیں انہیں وہی پانچ ممبر بینچ ہی سن سکتا ہے جس نے اٹھائیس جولائی کا فائف زیرو کا ڈیسیجن کیا تھا تو پھر یہ کیا ہوا اس کی اہمیت کیا ہے اور اب یہ جو ریویو بینچ جو بارہ ستمبر کو اس کیس کو سن پائے گا اس کی کیا اہمیت ہے یہ نیب کا جو آنگوئنگ پروسس آج ہی جو ریفرنسز فائل ہوئے اس پر کسط تک اثر انداز کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے اس وقت انتہاری پرومننٹ ینگ لیگل ایکسپرٹ دنیا نیوز کے اپنے لیگل ایکسپرٹ اور پاکستان کے پرومننٹ کولنس جناب سعاد رسول صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سعاد اصول صاحب السلام علیکم سعاد اصول صاحب مجھے یاد ہے بہت سے ٹیلیویشن میں تبھی یہ ڈسکشن ہوئی اس کے حوالے سے تبھی یہ بحث ہو رہی تھی آپ بھی فارغ نسیم صاحب بھی علی اصفر صاحب بھی سب کا یہی خیال تھا کہ ریویو کی جو پٹیشن آتی ہے وہ اسی بینچ کے پاس جاتی ہے جو بینچ جس نے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے چونکہ یہ پانچ ممبر بینچ کا فیصلہ ہے آصف سعید خوصہ صاحب اور گلزار صاحب بھی اس کا حصہ ہیں اس لئے جو بھی ریویو کا بینچ ہوگا وہ انہی پانچ جت صاحبان کے پاس ریویو کی پٹیشن جائے گی آپ نے اس حد تک بھی کہا تھا کہ یہ ڈسکرشن جو ہے یہ کوئی چیف چرسٹر سے پاکستان کی ہے بھی نہیں ہے قانون کے تھا یہی فارغ نسیم صاحب کی بھی اپینین تھی تو پھر یہ جو تین ممبر بینچ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے جو ایک دیٹھنٹا پہلے ہمیں پتا چلا ہے اس پہ اب آپ کا کیا ویو ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت سے لوگ جو خاص طور پر قانونی سرکلز میں جو اس سارے کیس کو فالو کر رہے تھے میرا خیال ہے وہ تمام اس میں تھوڑا سا سرپرائز ہیں میں بھی اس میں تھوڑا سرپرائز ہوں کہ یہ پانچ ممبر بینچ ہی کے سامنے میرا یہ خیال تھا کہ یہ ریویو پٹیشن سنی جائے گی کیونکہ قانون یہ کہتا ہے اور یہ ہمارے سیول پریسیجر کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے رولز تک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب جج صاحبان جنہوں نے کسی بھی اگر فیصلے کے خلاف ریویو فائل کرنا ہو تو جن جج صاحبان نے وہ فیصلہ دیا ہوتا ہے صرف انہی کے سامنے وہ ریویو جا سکتا ہے اس کے اندر نہ کوئی اڈیشن ہو سکتی ہے نہ سبسٹرکشن ہو سکتی ہے اور اس کے اندر ایکسپشن صرف تب کریئٹ کی جا سکتی ہے ان کے اندر ردو بدل صرف تب ہو سکتا ہے اگر جو ریجنل جج صاحبان تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو جیسے کہ کوئی ریٹائر ہو چکا ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو پھر اس کے اندر ردو بدل ہو سکتا ہے لیکن ورنہ جو حتمی فیصلہ دینے والا بینچ تھا اسی کے سامنے ریویو سنا جاتا ہے نہ اس میں اڈیشن سبسٹرکشن نہیں ہوتی دیکھیں لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ شاید ایسی بھی وضاحت آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی یا فارغ نسیم صاحب کی طرف سے اور جو بار اسوسییشن کے سینے میمبران ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ریویو کی جو پیٹیشن ہے وہ اسی بینچ کے سامنے جاتی ہے وہ بینچ اگر یہ فیصلہ کرے کہ ایک لارجر بینچ بنانا چاہیے نہ کسی کی بیماری کی بات ہمارے سامنے آئی ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب ان کی چند دن پہلے انجیو پلاسٹک کی خبر آئی تھی کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی انجیو پلاسٹک کی وجہ سے وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں کیا ایسی بات ہمیں سمجھ آتی دیکھیں یہ میرا نہیں خیال کہ جسٹس آصف صحید خوصہ صاحب کی انجیو پلاسٹک کی وجہ سے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی کوئی انڈیکیشنز مطلب ظاہر ان سامنے نہیں آئی اور ہمیں میرا خیال ہے شاید اس کے اوپر اس طرح شاید سپیکلیٹ بھی نہیں کرنا سی جو وجہ شاید سمجھ آتی ہے جو پوسیبیلٹی ہے اور یہ کل سے آن ورڈس فارسہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا جو پوسیبیلٹی سب سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کیس کی دو تین مراحل تھے سب سے پہلا اس کے اندر میجر مرحلہ 20 اپریل کو آیا جب پانچ ممبر بینچ نے ایک 3-2 کا فیصلہ دیا جس کے اندر جسیس آسر صحید خوصہ اور جسیس قلزار احمد صاحب نے نوازری صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا انہوں نے اپنی ڈیٹیل ریزننگ دی کہ کیوں وہ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور جو باقی کے تین ممبر بینچ ہے جو باقی کے تین ممبران تھے اس بینچ کے جسیس اجاز افضل تو اس اور جو 28 جولائی کا فیصلہ آیا جس کو کہ ہم حتمی فیصلہ کہہ سکتے ہیں جو 28 جولائی کا فیصلہ تھا جس کو پانچوں ممبر نے سائن کیا تھا اس کے دو حصے ہیں اگر اس کو قانونی طرح سے دیکھا جائے تو اس کے دو حصے ہیں اور وہ پرنٹ بھی اور سائن بھی دو حصوں میں ہوا اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ صرف تین ممبر بینچ نے سائن کیا مطلب کہ وہ ان تین ممبران نے سائن کیا جنہوں نے جی آئی ٹی کمیٹی جنہوں نے جی آئی ٹی کانسٹوٹ کی تھی اور پھر جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز کو مانٹر بھی کیا انہوں نے جی آئی ٹی کی پروسیڈنگز کے سننے کے بعد ان تین ممبران نے اپنا ایک فیصلہ دیا کہ نوازشری صاحب ڈسکوالیفائی ہو جانے چاہیے اور یہ وجوہات ہیں ڈسکوالیفکیشن کی جس میں اکامہ اور افزیڈی کپٹل اور سالری کی بات آئی اس کا سیکنڈ حصہ اٹھائیس جولائی کی ججمنٹ کا سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ پانچ ممبر نے سائن کیا ہے اور اس کے لئے ڈائریکشنز اگزیکلی وہی دی گئی ہیں جو کہ تین ممبر نے یعنی اکامہ ایفزیڈی کپٹل اور سالری والی سالسل صاحب لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور خواجہ آریس صاحب نے بھی جو اپنی پیٹیشنز دائر کی ہیں نوازشری صاحب کے بحاف پہ اور شریف خاندان کے بحاف پہ اس پہ انہوں نے یہ کلین کیا کہ دیکھئے ایک ہی پیٹیشن اس میں چار فیصلے ہو گئے ہیں ایک تری ممبر بنچ کا ہو گیا ہے پھر ایک بجورٹی ڈیسیجن ہو گیا ہے پھر ایک ڈیسیجن ہو گیا ہے تری ممبر بنچ کا پھر ایک فائیف کا ڈیسیجن ہو گیا ہے تو یہ چیز جو ہے ان کا اس قسم کا بھی آرگیمنٹ تھا کیا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہمارے سامنے اٹھائیس جولائی کا آیا وہ در حقیقت ایک فائیف زیرو کا فیصلہ ہی نہیں تھا وہاں پر بھی دو فیصلے تھے نہیں جی میری خوضہ آرے صاحب سے اس کے اوپر کمکلیٹی ڈیسیجن ہو گیا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر چار مختلف فیصلے آئے ہیں جو فیصلہ ہے وہ اٹھائیس جولائی کا جو پانچ ممبر بنچ نے سائن کیا ایونچولی وہی حتمی فیصلہ ہے لیکن پانچ کے پانچ ممبر بنچ نے فائیف زیرو سے نماز شریف صاحب کو دسکولیفائی کیا لیکن اس میں ریزنگ دو کی مختلف تھی یعنی آسف سعید خوصہ صاحب کی اور جسس گلزار احمد صاحب کی ریزنگ دسکولیفکیشن کی مختلف تھی انہوں نے منی لانڈرنگ لائنگ آن اواث اور بہت سی اس میں ریزنگ دی اور باقی تین ممبران کی ریزنگ فرق تھی باقی تین ممبران نے بھی دسکولیفائی کیا تو دسکولیفکیشن فائیف زیرو ہی کی رہی وہی ایک ختمی فیصلہ ہے لیکن وجوہات آسف سعید خوصہ صاحب اور گزار احمد صاحب کی مختلف تھی اور باقی تین ممبران کی مختلف تھی ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں سوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ جو ریویو پیٹشن جو فائل کی گئی ہیں جو خوضہ حارس صاحب نے بھی کی ہیں جو سلمان اکرن عزیز صاحب نے بھی کی ہیں اس کے اندر بہت سی یا بیشتر تقریباً جو ابجیکشنز لی گئی ہیں ریویو کے اندر وہ جے آئی ٹی کے پروسس سے اور اس کے بعد نکلنے والے فیصلے کے اندر لی گئی ہیں جے آئی ٹی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو بھکلا کننشن کے اندر یہاں پہ لہور کے اندر ان کا اڈریس تھا اس کے اندر دس سوالات پوچھے جو کہ افیکٹیوی وہ اپنی ریویو پیٹشن ہی پڑھ کے سنا رہے تھے مطلب افیکٹیوی وہ ریویو ہی کے سوالات ہیں اس میں سے بیشتر سوالات جو ہیں وہ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ بات تھوڑی سی کانونی طور پر پہچیدہ ہے لیکن سننے والوں کو سمجھ آنی چاہیے ہپلی کہ جسٹس آصف سعید خوصار گزار احمد صاحب جنہوں نے بیس اپریل ہی کو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا انہوں نے کوئی نئی ریزننگ نہیں تھی کیونکہ وہ جے آئی ٹی کے ریویو پروسیس میں بیٹھے نہیں تھے انہوں نے جے آئی ٹی کے مانٹرنگ پروسیس میں نہیں بیٹھے تھے بہت شکریہ سعید رسول صاحب یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے ناظرین یہاں پر جو صورتحال ہوئی ہے بارہ ستمبر کے ریویو بنچ اس کی ٹویلتھ سپنبر کو بارہ ستمبر کو جس کی ایرنگ ہوگی اس کے بارے میں ابھی ابحام ہے یہ غالباً صورتحال کل تک کلیر ہوگی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پیٹیشنرز ہیں شریف فیملی ان کی بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو سپروائزری پوزشن ہے جس میں جسٹس جیجازل احسن صاحب کو سپرویشن کے لیے لگایا گیا ہے نیپ کے پروسیس میں وہ اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اب یہ جو ریویو کا فیصلہ ہوا ہے جو ریویو بنچ بیٹھا ہے اس کی کیا انپلیکیشنز ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے نیپ کے پروسیس میں یہ غالباً صورتحال کل تک ہمارے سامنے واضح ہوگی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی نیپ کے پروسیس میں جو ریفرنسز فائل ہوئے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک جیسا کہ میں اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں پہلے حصے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی قانونی تاریخ کا ایک اور بہت اہم دن ہے جب پاکستان میں اسلام آباد میں نیشنل ایکاؤنٹیبیلٹی بیورو نیب نے اسلام آباد کی ایکاؤنٹیبیلٹی کورٹ میں پاکستان کے سابقہ وزیر آزم جناب نواز شریف صاحب ان کے خاندان کے خلاف تین ریفرنسز دائر کی اور پاکستان کے موجودہ فائننس منسٹر جناب اسحاب دار صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس اور یوں چار ریفرنسز دائر کیے گئے پاکستان کی قانونی اور سیاسی تاریخ کا بہت ہی اہم دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات اٹھائیس جولائی کا جو فیصلہ تھا اس کی پرسونس میں یہ ریفرنسز جو ہیں نیب نے دائر کیے ہیں جو تین ریفرنسز شریف خاندان کے خلاف دائر کیے گئے ہیں ان میں ایک کا تعلق لنڈن ایون فیل اپارٹمنٹ سے ہے دوسرے ریفرنس کا تعلق سولہ جو کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے ہے اور ایک ریفرنس جدہ میں عزیزیہ سٹیل مل اور جدہ ہی میں ہل میٹل اسٹابلشمنٹ جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے جو فائنانس منسٹر اصلاق دار ہیں جو انڈائٹ ہو چکے ہیں جو اس وقت ایک بلزم قرار دیے جا چکے ہیں جو ابھی تک فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ریزائن نہیں کیا ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ اپنی آمدن سے کہیں زیادہ بڑھ کے اساسے رکھنے کا ریفرنس ہے ہم چاہتے تھے لیے کہ بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں جیسے کہ چیئرمن نیب نے شریف خاندان کے اساسے فریز نہ کرنے کا فیصلہ کیا چند دن پہلے اس کے علاوہ جب سے یہ ریفرنس فائل کرنے کا حکم دیا گیا کیا نیب کے لیے یہ ممکن تھا کہ نیب خود سے بھی بیرونی آثورٹیز کو برطانیہ میں آثورٹیز کو لکھ سکتی میوچن لیگل اسسسٹنس کے لیے برڈش فرچن آئیلنڈ کو لکھ سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ اور اس سے نتی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے ہم جوابات چاہتے تھے ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ نیب کی ٹاپ جو مینجمنٹ ہے وہ یہ جوابات ہمیں دے اور کوئی نمائندہ ان کا آج اس ڈسکشن میں پارٹس پیٹ کر سکے ہم نے فون پہ بھی رابطہ کیا ٹیکس میسیجز کے ذریعے بھی رابطہ کیا جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور تمام اپنے جو سوالات اور کنسرنز تھے وہ نیب کو ہم نے ایمیل بھی کیے تہم کوئی مجبوری ہوگی کہ نیب کا نہ تو ہمیں جواب مل سکا ہے نہ نیب کا کوئی نمائندہ اس ڈسکشن میں شامل ہو سکا ہے مجھے اس وقت نیب کے سابقا ڈائریکٹر انویسٹیگیشن لاہور سے ویا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں جناب ریگر فاروق حمید صاحب السلام علیکم وارلیکم بہت شکریہ ڈاکٹر مریض صاحب بریض صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی جی آئی ٹی اس نے تو بریڈش ورجن آئیلنڈ کو برطانیہ کو سعودی عرب کو یو ای کو میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے خطوط لکھے جن میں سے چند کے جوابات ابھی بھی آنے ہیں نیب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنے ریفرنسز میں کیا نیب آپ چونکہ نیب کا حصہ رہے ہیں ڈائریکٹر انویسٹیگیشن رہے ہیں کیا نیب اپنے تیم بھی میوچل لیگل اسسٹنس کے خطوط لکھ سکتی بسم اللہ رحمہ رحمہ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب بلکل سیکشن ٹوئنٹی ون جو ہے اس کے تحت انٹرناشنل کوپریشن موچل لیگل اسسٹنس کے بارے میں وہ پورا سیکشن ہے چیئر منیر جو کہ کوئی فیڈرل گورنٹ کے کوئی بھی ڈیزگنیٹڈ آفسر جو ہے وہ کسی بھی فورن گورنٹ کو لکھ سکتے ہیں موچل لیگل اسسٹنس کے لیے میں یہاں پہ آپ کو یہ واضح کر دوں کہ وولیوم ٹین میں جن جن فورن ایجنسیز کی طرف سے جی ایٹی کو فرم اور کنکلوسف جوابات آگئے وہ تو انہوں نے ریفرنسز میں ہم شور شامل کر لی ہوں گے لیکن جہاں سے ابھی جوابات نہیں آئے اور مزید لوگوں کے ساتھ ایجنسیز کے ساتھ نیب اگر انٹریکٹ کر رہا ہے ایم ایل اے کے تحت تو جو جو وہ جوابات آئیں گے تو یہ سپلیمنٹری ریفرنسز جو ہیں یہ داہر کرتے جائیں گے تو لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو ریفرنسز ہیں یہ فائنل ہیں یہ ان میں کچھ انٹرم ہی ہو سکتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ سولہ جون کو بریٹش ورجن آئیلنڈ کی جو اٹرنی جنرل ہیں انہوں نے جن کا نام غالباً اسے کہتے ہیں سیرا پوٹر واشنگٹن ہے جو کراون کانسل فور اٹرنی جنرل ہیں انہوں نے جی ایٹی کے ہیڈ کو یہ خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے نیسکول اور نیلسن کے حوالے سے بہت سی انفرمیشن مانگی ہے یہ وہ خط ہے جو سوپریم کورٹ کے سامنے کھلا دس جولائے کے بعد جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تین انہوں نے عذر دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کلیلی اسٹیبلش نہیں کیا کہ یہ کمپنیز کسی کرمنل جو ہے چیز کا یہ کرپشن کا ڈریکٹلی حصہ ہے اور آپ نے یہ بھی ہمیں وضاحت نہیں کیا ہے کہ کیا کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں بقاعدہ ان کا آغاز ہو چکا ہے میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سوپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اٹھائیس جولائی کا تو اس کے بعد تو پھر کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز ہو گیا جب نیب کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ ریفرنسز فائل کریں تو پھر کیا نیب کے لیے واجب نہیں تھا چیمین نیب کے لیے کہ وہ دوبارہ سے بیڈش فرجن آئیلنڈ کو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیسکول نیلسن اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں مزید انفرمیشن دی جائے مجھے حیرانگی ہے کہ نیب نے ایسا نہیں کیا دیکھیں ڈاکس آپ پہلے تو میں کلکلی آپ کو یہ بتا دوں میرا خال ہے کہ جی ای ٹی کے پاس کنکلوسیو ایوڈنس آگیا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمیں نہیں سنا کہ نیب نے دوبارہوں کو لکھا یا نہیں بی وی آئی والوں کو ان کے وجہ یہ ہے کہ جی ای ٹی رپورٹ کا جو پہلا پیج ہے جس پہ کنکلوجنز ہیں وہ بڑا کلیلی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کنفرمیشن ہے آف تی بینیفیشن اونرشپ آف مریم نواز آف بی وی آئی کمپنی نیلسن این نیسکال بائی دی فانانشل انیسٹیگیشن ایجنسی بیٹیش ورژن آرلن یہ والین فائیب میں لیکن آپ کی بات صحیح ہے اگر ابھی بھی کوئی داؤٹ ہے کسی قسم کا تو یہ نیب کی ذمہ داری ہے کہیں پہ ان کا کوئی شک ہے وہ بی وی آئی اور کی ایجنسیز کو لکھ سکتے ہیں دیکھیں سارا پورٹر نے جو ایکٹورنجل آفیس لکھاتا ہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم آپ کو یہ انفرمیشن ساری دے رہے ہیں نیلسن نیسکال کے والے میں جو کلیلی کنفرم کرے کہ مریم سفتر بینیفیشن اونر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ایک بیٹیشن سر دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک اخبار ہے انگریزی کا جس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ شریف خاندان ہی کی ریپزنٹیشن کرتا ہے یہ انگریزی کا اخبار اس میں ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے نیب کے حوالے سے جس میں یہ ہے کہ نیب کے تو جو کیسز اب تک چلے ہیں اس میں صرف چھتیس فیصد کیسز ایسے ہیں جس میں کنفرمیشن ہو چکی ہے آپ نیب کا حصہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ باقی ستا سٹھ فیصد 67% ایسے ہیں جو ہائی کورٹ میں جب اپیلز ہوئی تو وہاں پہ پھر کنفرمیشن ختم ہو گئی ہے وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ایکوٹ ہو گئے سو بنیادی طور پہ یہ اخبار یہ کہہ رہا ہے اپنے انالیسس میں کہ یہ نیب کے پروسس میں تو جان ہے ہی نہیں ہے تو اب جب یہ جو لوپ ہولز میں آپ کے سامنے لے کیا رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نیب نے جو ریفرنسز جو دیئے ہیں یہ ریفرنسز جو ہیں ان میں کوئی ان میں کوئی ایبیلٹی ہے گی یہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں گے دیکھیں ڈاکٹر صاحب جی ایٹی ریپورٹ کے اندر جو بڑا سالیڈ اور ایرفیوٹیبل ایویڈنس ہے اگر وہ تمام ایویڈنس یا بعد میں جو ایویڈنس سے بھی اور مزید آئے گا اگر یہ بالکل امانداری اور بک کے مطابق نیب کی جو پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوائز جو ہے اگر وہ کسی کنسیڈریشن کسی پولٹیکل کنسیڈریشن کسی باعث کے بغیر کہ ہم نے شریف فیملی کی مدد کرنی ہے یا کسی طرح ان کو اپنا پیسج دینا ہے ویک پروسیکوشن کرنی ہے پور پروسیکوشن کرنی ہے اگر وہ یہ کام نہیں کرتے اور صحیح ایویڈنس کو آگے لے کے چلتے ہیں کیس کو پرسو کرتے ہیں تو میں سوال تو بلکل اس میں کنوکشن ہو سکتی ہیں میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں انفرمیشن کہ خاص کا لاہور سے یہ جو ریفنسز بن کے گئے ہیں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بہت کنکلوسیو ہے مزید جو آئے گا وہ اس میں انفرمیشن ایڈ ہو جائے گی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے جو شریف فیملی ہے دیکھیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پریزنٹ چیئرمن نیب ان کے نومنی ہے ان کے بلو آئیڈ ہے تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں شریف فیملی کہ ہم آسید زرداری صاحب کا موڈل جو ہے اس کو فالو کریں زرداری صاحب کا موڈل کیا تھا ان کی کیسز کا جو پچھلے چار سال میں سارے کیسز چاہے ایسٹی ایس کے کوٹیکنا کے یا بھی ایسٹس والا کیئر سب میں وہ آنڈربل طریقے سے بری ہو جئے سو کارڈ آنڈربل طریقے سے کیوں؟ کیونکہ جراب کیسز انہوں نے لٹکا دیے لمبے کر دیے زرداری صاحب نے خود کہا تھا کہ ہماری سٹراتیجی یہ تھی کہ ہم کیسز پر اتنا طول دیں اتنا طول دیں کہ ججز جو ہیں وہ بھی تھنک جائیں اور انڈمی کیسز ہمارے فیور میں چلے جائیں اور ان کی گولت کیا تھی لیکن چیئے چیئے نیب جو ہیں ان کے اوپر تو میڈیا میں بہت کھل کے تنقید ہو رہی ہے لیکن چیئے نیب تو ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے تین چار ہفتوں میں یہ ان کا آخری مہینہ ہے اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو چار مین ایکاؤنٹیبیلٹی کورٹس کے ججز ساہبان ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو آسم قدیر ڈار جو نیب کے پروسیکیٹر جنرل ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے ان کی بھی ٹرم پوری ہو رہی ہے تو جو میرے سامنے ریپورٹ ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ نیب کا تو سارا کا سارا ڈپارٹمنٹ اور اس کا پورا نظام جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہونے والا ہے اگر یہ پروسیس ہی ڈسفنکشنل ہو جائے گا اکتوبر کے مہینے میں تو پھر کیا ہوگا نہیں دیکھیں اپنا ڈاکس صاحب جہاں تک یہ نہیں کہ ہر کیس میں پروسیکیٹر جنرل ہیں انہوں نے ہی پیش ہونا ہے وہاں پہ ایڈیشن پروسیکیٹر جنرل بھی ہیں نیچے سینر پروسیکیوشن لائل بھی ہیں ہیڈکورٹر میں راول پنڈی نیب میں لیکن میرا پونٹ یہ ہے کہ یہ چیرمن نیب جو ہیں جب یہ ریٹائر ہوں گے اگر اس وقت میرا خالق شریف فیملی کی کوشش یہ ہے پی ایم ایم کی کہ ایک اور چودری کبن زمان کو لائے جائے ڈھونڈا جائے اگر ایک اور چودری کبن زمان آ جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز میں پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ فرنڈلی ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ ان کو اپنا مدد کرنا چاہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر پروسیکوشن کمزور ہوگی تو یہ معاملہ تو ہوں گی ایک سر میرا لاسٹ کوئسن آپ سے یہ ہے دو کوئسن ہے میرے کہ شریف خاندان تو لگتا ہے اس پوری ٹرائل کا ہی بائیکارٹ کرے گا شاہد اس ساتھ ڈار بھی پریزنٹ نہ ہو اس سے کیا فرق پڑے گا اگر وہ پریزنٹ ہی نہیں ہوتے بائیکارٹ کر دیتے ہیں ٹرائل کا پھر کیا ہوگا اگر وہ ٹرائل کا بائیکارٹ کرتے ہیں تو پھر تو اور بھی بات بڑی کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ ان میں حمد نہیں ہے کہ وہ اس ٹرائل کو فیس کریں ان چارجز کو فیس کریں اور ثابت کریں کہ جتنی جی ایٹی کے اندر یہ سولیڈ ان کریمیریٹری ایویڈنس ہے اور جو ریسنسز کے فارم میں پیش ہوا ہے کہ پھر اس کا مطلب وہ انفرمیشن ساری ٹھیک ہے اصولاً تو ان کو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا نام کلیر کریں کیونکہ جب تک وہ نہیں کریں گے تو پھر جو نوازشیو صاحب ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی پوری فیملی پہ یہ بڑے یہ سٹیگمہ جو ہے آف کراپ پریکٹسز آف ہیونگ ایسٹس بیانڈن نوم سورسز ان کا وہ یہ تمام چیزیں یہ تو رہیں گی تو میرے خال ان کو ٹرائل فیس کرنا چاہیے اور آٹھ ہفتے بعد چار ہفتے بعد تو وہ خود رٹائر ہو رہے ہیں میں پھر دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایک صحیح میرٹ پہ اگلے سپری اپنے چیرمن لیب آتے ہیں جو کہ اس پوزیشن کے اہل ہو اور کوئی مکمکہ ٹائپ چیز نہ ہو اگین بیٹوین پی ایم ایلن پاکستان پی پل پارٹی اور ایک پروسیکوٹر جنرل وہ ہوں جن کی کوئی پولٹیکل ایفیلیشن ایسی چیزیں نہ ہو تو ہم مید کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ آگے چلے گے آگے چل پائے گا بہت شکریہ برگیر جناب فاروق حمید صاحب ہمیں ایکسپین کر رہے تھے جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس کے شروع میں کہ آج پاکستان کی سیاسی اور کانوری تاریخ کا ایک اور بہت اہم دن جب پاکستان کے سٹنگ فائننس منسٹر اور پاکستان کے سابقہ وزیراعظم کے خاندان کے خلاف کرپشن کے حوالے سے ریفرینسز جو ہیں وہ اسلامباد کی ایک آنٹی بیلیٹی کورٹ میں پیش ہوئے یہاں یہ بات بڑی اچھمبے کی ہے کہ پاکستان کے فائننس منسٹر جو اب ایک ملزم ہے جو انڈائٹ ہو گئے ہیں فارملی وہ ابھی تک نہ تو ریزائن کر رہے ہیں نہ ان سے وزیراعظم خاکان عباسی کی کیابنٹ میں وزیراعظم ان سے استیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ بات بہت ہی عجیب و غریب ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے ایک ریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم اشیو پہ نظر دھوڑاتے ہیں این اے ایک سو بیس کے حوالے سے آفٹر دھو بریک ناظرین ملکم بیک ناظرین اب چلتے ہیں لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس کے طرف جہاں اب سے ٹھیک نو دن کے بعد سترہ ستمبر کو بائے الیکشن ہو رہے ہیں جہاں محترمہ کلسوم نواز شریف صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے مقابل تحریک انصاف کی لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں این اس وقت تحریک انصاف لاہور میں اس حلقے کے باہر اپنا ایک جلسہ کر رہی ہے انہیں اس حلقے کے اندر الیکشن کمیشنر پاکستان کی طرف سے جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے جس کی وجہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے کچھ عجیب و غریب قسم کے قوانین ہیں جن کی ہم بات کریں گے تاہم یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ این اے ایک سو بیس کا الیکشن جو نو دن کے بعد ہو رہا ہے یہ پاکستان کی موجودہ سیاست میں ایک بہت ہی اہم مرلہ ہے بہت ہی اہم الیکشن ہے کیونکہ اگر محترمہ کلسوم نواز صاحبہ یہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں پہنچتی ہیں تو پھر بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم خاکان عباسی صاحب کے سر پر وہ ایک تلوار کے طور پر سوارڈ و ڈیموکلس کے طور پر نومدار ہوں گی اور سابقہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کو بہت مدد ملے گی کہ پی ایم ایلن کے پاور ڈائنیمکس پر اپنی گرفت کو مضبوط کر سکیں تاہم یہ ایک ایسا بائی الیکشن ہے جس میں الیکشن کمیشن اف پاکستان کے کنڈکٹ اور اس کے قوانین اور اس کے اصولوں کے حوالے سے بہت سے احترازات اٹھ رہے ہیں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اپوزیشن کی جو لیڈر یہاں سے الیکشن لڑی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد انہوں نے چند دن پہلے بہت دن پہلے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو ایک فارمل خط کے ذریعے انہوں نے یہ کمپلین کی کہ اس حلقے میں دسمبر دو ہزار سولہ کے بعد پچھلے سات آٹھ ماہ کے اندر تیس ہزار نئے ووٹر ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ میں دو ہزار تیرہ سے اگلے ساڑھے تین برس میں صرف تیس ہزار ووٹر ریجسٹر ہوئے تھے اس کی کیا وجہ ہے اتنے بڑے تعداد میں ریجسٹر ووٹر کہاں سے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا پھر اب سے چند دن پہلے اپوزیشن کے رہنوما سینئر رہنوما جناب شام حیمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ الزام لگایا کہ اس حلقے کے اندر 29000 ووٹر ایسا ہے جو نادرہ کی ریکارڈ میں ایجسٹ نہیں کرتا انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان ان ووٹروں کو ووٹرز کی لسٹ سے نکالے الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہا جا رہا ہے کہ جو پختون ووٹر اس حلقے کے اندر ہیں ان کے نائی سی جو ہیں وہ فروزن ہیں وہ اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں رسٹرکٹڈ ہیں وہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا الیکشن کمیشن نے کوئی جواب نہیں دیا یہ وہ سوالات ہیں جو ہم نے اس پروگرام کی وساطت سے الیکشن کمیشن پاکستان کو لکھے ای میل کے ذریعے ہمیں بھی اپوزیشن کی طرح ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ملا ہے لیکن انہی سوالات کے ساتھ مجھے اس وقت سوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب الیکشن کمیشن پاکستان کے سابقہ سیکٹری کبر دلشاد صاحب کبر دلشاد صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا کھلم کھلا تعداد نظر آ رہا ہے اسی چیز کو دیکھ لیجئے الیکشن کمیشن پاکستان کوئی جواب اس کا نہیں دے پا رہا ہے اپنا کوئی پبلک ٹرسٹی پیدا نہیں کر پا رہا الیکشن کمیشن ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ ان سوالات کا جواب دیا جائے یہ کیا قانوم ہے کہ اپوزیشن جس کے پاس نہ سرکاری فنڈز ہیں نہ وسائل ہیں نہ بیراکرسی پہ نہ پولیس پہ کوئی کنٹرول ہے ان کو اس حلقے کے اندر ان کے لیڈران کو میں نے ایم پی ایس کو لیڈر کو عبران خان کو نہیں جانے دیتے جبکہ جو حکمران جماعت ہے اس کے لیڈر وہاں دندناتے پھر رہے ہیں لیکن مطلب ہے الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہے اس کا سب پہلے بات جو آپ نے بتایا رہا ہے ووڈرز کے بارے میں تو میں یہ بتایا جاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نادرہ کے ہاتھوں یرگ مال بن چکا ہے الیکشن کمیشن نادرہ کے ہاتھوں نادرہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان سے معاملت نہیں کر رہا اسی لحاظ کو دیکھتے ہوئے ان کی زہر ہے ان کی مطابع نہیں ہو رہا اس کی بریاد پر الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑا سخت خط دکھا نادرہ کے چیئرمین کو بھی اور آرٹیکل دو سو بیس کا حوالہ دیا ہے کہ آپ اس آرٹیکل دو سو بیس کے اطاعت آپ ہماری معاملت کرنے کے مامل یہ کر رہا ہے کہ آپ کے ووٹر لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو پروائیڈی نہیں کر رہا اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا اپنا بنایا ہوا ہے کہ جس کی عمر اٹھارہ سال کی ہو جائے تو وہ ایٹومیٹک اس کا ووٹ کا اندراز نادرہ کر دیتا ہے حالانکہ یہ الیکٹرل روڈ ایکٹ کے جو ہے اس کے خلاف فرضی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی پراپرٹی ہے الیکٹرلز لیکن ابھی تک الیکٹرلز کی باغ دور ابھی تک نادرہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ جو عظم ہے کہ انتیس ہزار گھتر ایسا ہے جو نادرہ کے ریکارڈ میں نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کی لسٹوں میں موجود ہے اس کا کیا ہوگا وہ بھی اسی حصہ دیکھیں اب باقی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انتیس تیس ہزار جو ہیں بائیومیٹر کے سسٹم وہ بھی ان کے ابھی تک ان کے اندراج انہوں انکار